فاروق نعمت اللہ صاحب حمیر زلہ برگوستی اور منتخب چیرمن یو سی اے بابر خان بھائی میرے دیگر رفان شاہ بھائی دیگر ذمہ داران مخیر حضرات اور میرے بہت قابل احترام بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور میری بہنوں سب سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر اس تقریب کے منقض کرنے پر اور تئیس سال سے تقریب منقض ہو گئی ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو جو اتنی محنت کے ساتھ یہ ارینجمنٹ کرتی ہے اور ایسے افراد کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں معاشی ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کے حالات درست نہیں ہوتے تو ان کو تلاش کرنا ان کے لیے انتظام کرنا اور پھر ان کو عزت کے ساتھ طریقے سے بھگدڑ کے ساتھ نہیں پورے احترام کے ساتھ ان تک کہ یہ راشن پہنچانا یہ خدمت کا کام کرنا تو یہ بہت بڑا کام ہے دیکھنے میں آج کی تقریب آج کی تقریب لگ رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی ورکنگ ہوتی ہے بہت محنت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی تقاریب منقض ہوتی ہیں تو مبارک بات ان سب لوگوں کو جنہوں نے آج یہ اتنا اچھا کام کیا ہے جماعت اسلامی اور خدمت کے تحت شہر میں جگہ جگہ اس وقت لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں تک جو سفید کوش لوگ ہیں ان تک کوئی نہ کوئی چیز پہنچا دی جائے جہاں گھروں تک نہیں پہنچا سکتے وہاں اس طرح کی تقریب منقض کر لیتے ہیں اور پھر کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو استعداد تو رکھتے ہیں لیکن اتنی مہنائی میں افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے سستے بازار بڑھائیں تو شہر میں کئی جگہ بچت بازار سستے بازار یہ بھی جاری ہیں اور لوگوں کو کم از کم تیس فیصد ریایت کے ساتھ بعض چیزوں میں زیادہ بھی ہوتی ہے تیس فیصد ریایت کے ساتھ مناسب داموں میں اقیمتیں فرام کی جاتی ہیں یہ وہ کام ہے جو جماعت اسلامی مسلسل کرتی ہے لوگوں کو خیر کا کام بھلائی کا کام بغیر کسی اختیار کے بغیر کسی اقتدار کے دوسری پارٹیوں میں فرق ہے پارٹیاں صرف اقتدار کے لیے لڑتی ہیں اور ان کا ہر وعدہ اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ کام کریں گے لیکن جماعت اسلامی مسلسل کام کرتی ہے اور لوگوں کے مسائل کو بھی ہم اٹھاتے ہیں اور پریشانیوں کو بھی اجاگر کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کام تو جماعت اسلامی کا الخدمت کے تحت ہوتا ہے جس میں ہم کمیونٹی سروس ہے لوگوں کو میڈیکل کی فیسلیٹی پہنچاتے ہیں بہت ہی سب سے ڈائیز بہت کم ریٹ میں ان کو میڈیکل اور ہیلتھ کی فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں ہمارے ہسپتال ہیں جو چل رہے ہیں ڈائگنوسٹک سینٹر ہیں الحمدللہ ہمارے پاس جو لیبز ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے پاکستان کی اچھی لیبز سے کمپیٹیبل ہیں اس کے مقابلے میں بہترین ہیں اس کے ریزرٹس لیکن جو سب سے ٹاپ کی لیبز ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے ریٹ ون تھرڈ اور ون فورت ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سہولت ملے اسی طرح سے پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی معذر ہو جائے پریشان ہو جائے تو اس کے لیے ویلچئر کا انتظام کرنا ہو یہ ایک ہمارا ایسا کام ہے کہ جس میں کوئی فرد بھی اگر درخواست دیتا ہے اور جنونلی اس کو ویلچئر کی ضرورت ہے تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ اس کو ویلچئر نہ دی گئی ہو الحمدللہ مسلسل اس طرح کی خدمت کے یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں اور کتنی ڈائمنشن سے خدمت کی جس پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں پورے ملک میں ہمارے ہسپتال بھی ہیں یتامہ کی کفالت کا نظام بھی ہے یتیموں کے لیے سٹریٹ آف ڈی آرٹ بورڈنگ ہاؤس بھی ہے آغوش کے نام سے جو یتیم خانوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہاں بہترین طریقے سے تعلیم بھی دی جاتی ہے تربیت بھی ہوتی ہے اور وہاں سے جو بچے اتامہ گزرتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ ملک عالی اداروں میں ان کو داخلے بھی ملتے ہیں اسکولرشف بھی ملتی ہیں اور وہ کامیاب ہو کر بڑے بڑے عدو پر اب الحمدللہ فائز بھی ہونا شروع ہو گئے تو یہ الخدمت کے تحت تو ہماری یہ سرگرمیاں جاری ہیں جماعت اسلامی جو خیر کا دوسرا بڑا کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے ان چیزوں کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں جو زیادتی اور ظلم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے مثلاً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ مہنگائی اور بے روزگاری دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے کیا الیکٹرک ہے اس کے بل دیکھیں آپ اب یہ جیسے ہی گرمی آنا شروع ہوئی ہے بل ڈبل سے زیادہ آگے ہیں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں بلکل سناٹے میں بیٹھے ہمیں سارے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں کہ الیکٹرک سے ناجائز لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کسی علاقے سے اگر کچھ جگہ ان کی ریکاوری نہیں ہو رہی پورے علاقے کی بجلی بند کر دیتے ہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی حکومتی پارٹی نہیں بات کرتی منڈیٹ لینے والی کوئی جماعت بات نہیں کرتی سوائے جماعت اسلامی کے اور یہ جماعت اسلامی ہے جس نے ان کو بارال اتنے ساری چیزوں کے باوجود بھی روک کے رکھا ہوا ہے ورنہ کیا طوفان یہ برپا کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کسی بھی طرح ان کا لائسنس آگے نہیں بڑھے اور ایک کمپیٹیشن ہو جس میں بہت ساری کمپنیاں آ کر اس کام کو کریں تاکہ یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہے یہ عذاب ختم ہو جائے تو اس پر جماعت اسلامی بات کرتی ہے شناختی کارٹ کا مسئلہ آیا آپ لوگ جانتے ہیں رحمان آباد کے لوگ سے سب سے زیادہ واقف ہوں گے اس بات سے موسیٰ کالونی کے لوگ بہت زیادہ واقف ہوں گے جانتے ہوں گے اس بات کو کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو جاگر کیا اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ کم از کم اسی فیصد نوے فیصد لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ خیر کا بہت بڑا کام ہے جماعت اسلامی اپنی سیاسی جد و جہد کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کی آواز بنتی ہے شہر کے مسائلوں مشکلاتوں ہمارے شہر میں ایک بہریہ ٹاؤن بنا وہ ٹھیک ہے ڈیولپ ہوا سب کچھ ہوا لیکن اس کی زمین جس طرح بھی انہوں نے حاصل کی بعد میں سپریم کورٹ نے ان کے اوپر ایک پینلٹی لگائی پشلی حکومت نے جو ان کا ایک پیسہ واپس آیا تھا وہ پینلٹی میں ڈال دیا حالانکہ وہ پیسہ کراچی کو ملنا چاہیے تھا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال کوئی کراچی سے کتنی محبت اور تعلق رکھتا ہے کوئی پارٹی کوئی حکومت کوئی وزیراعظم کوئی بھی ہو کراچی کو سب نظر انداز کرتے تو اس بیریہ ٹاؤن نے بہت سارے لوگوں کو حق مارا ہوا تھا پلوٹ لوگوں نے پیسے پورے دے دیئے تھے نہ ان کو پیسے واپس کرتے تھے نہ ان کو متبادل پلوٹ دے دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں پھر یہ ہو رہا تھا کہ لوگ مارے مارے پھر رہے تھے عدالتوں میں شنوائی نہیں ہوتی تھی تھانے افیار نہیں کٹتے تھے چیک اگر مل بھی جائیں تو باؤنس ہو جاتا تھا نہ کوئی انصاف ہاؤس نہ کوئی بلاول ہاؤس نہ کوئی نائن زیرو اور نہ کوئی بادور آباد کسی جگہ پر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تھا اور جماعت اسلامی نے ان کا مسئلہ ٹیک اپ کیا اور الحمدللہ اب اربوں روپے ہم نے ان کے واپس کروا دی ہیں لوگوں کے اور عزت کے ساتھ ان کے پیسے لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے تو جماعت اسلامی اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتی ہے پھر شہر کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں شہر کی سڑکوں کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے اس پر ہم نے تحریک چلائی ہے اور ابھی پچھلے دنوں جب بلدیاتی انتخاب ہوا تو الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ دیئے جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی اس کے بعد کوشش کی گئی کہ ہمارا منڈینٹ جو آ چکا تھا اس کو نتیجہ بدل کے ختم کر دیں ہم اس کے لئے لڑائیں اور انشاءاللہ ایک ایک ووٹ ایک ایک سیٹ اور ایک ایک وارڈ اس کی حفاظت کریں گے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اتنا بڑا ووٹ دیا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے اور کتنی بھی کوشش کر لے یہ حکومت انشاءاللہ میر جماعت اسلامی کا بنے گا اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس شہر میں نحمت اللہ خان صاحب کے دور کی یاد تازہ ہوگی ابھی آپ کو فاروق بھائی بتا رہے تھے ان سب لوگوں نے یہ سب آپ کے ساتھ کے لوگیں محنت کیے کام کیا ہے کوشش کیے لوگوں کے ساتھ موجود رہیں ہر وقت اویلی بھی لیں کہاں بچ سکتے ہیں یہ مزید میں نہیں پکڑ جائیں گے گھر میں پکڑ جائیں گے گھر میں نہیں پکڑ جائیں گے اسکول میں پکڑ جائیں گے یہ شلال موجود ہے یہ سارے ہمارے پرانی ٹیم پوری تجربے کار ٹیم موجود ہے اور نئے لوگ بھی اس میں الحمدللہ بڑی تعداد میں شامل ہوئے تو اس طرح یہ ہم سب چونکہ کہیں اور سے نہیں آتے آپ کے درمیان موجود رہنے والے لوگ ہیں تو لوگوں کی خدمت بھی کریں گے اور شہر میں ایک مرتبہ یہ سسٹم بن جا جس کو یہ ڈلے پہ ڈلے کیے چلے جا رہے اب اٹھارہ اپریل کو زمنی انتخاب کی تاریخ ہے مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹیز گیارہ یوسیوں کے زمنی انتخاب سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ انتخاب سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ جب دو سو پہتیس سیٹوں پہ ہوا ہے تو گیارہ سیٹوں پر مزید ہو جائے گا تو آپ کو تکلیف کیا ہے اس انتخاب سے کیا تکلیف ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو رہی ہے شہر کا مہر جلدی بننا چاہیے اس وقت دیر نہیں ہو رہی تھی جب تیس اگست دو آزار بیس کو یہ مدت پوری ہو گئی تھی دھائیس سال انہوں نے الیکشن نہیں کرایا ہمیں لڑنا پڑا ہمیں جنت و چوت کرنی پڑی ہمیں کورٹ جانا پڑا ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہم سپریم کورٹ گئے ہائی کورٹ گئے ہم نے درنے دیئے انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا تین مرتبہ ملتوی کیا اس وقت دیر نہیں ہو رہی تھی اب دیر ہو رہی ہے اس لئے کہ گیارہ یو سیوں کے زمین انتخاب میں ان کو پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی اور نمبر گیم میں بھی ان کو اورا دے گی انشاءاللہ اور میں ان سمام گیارہ یو سیوں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کو اس چیلنج کو قبول کرے اور اتنی تعداد میں ووٹ ڈالے کہ اس شہر میں جس طرح لوگوں نے بھرپور میڈیٹ دیکھ کر جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت بنایا ہے تو اس کے مہر کے راستے میں جو لوگ بھی رکاوٹ ڈالنا چاہتے وہ رکاوٹ اس زمین انتخاب سے دور ہونا ہے چار وارڈ وہاں جیتے ہیں میں صرف جنرل کا لیکشن ہوں تو الحمدللہ جو ہماری گیارہ یو سیوں ہیں جس پہ ہم جس پہ زمین انتخاب ہو رہا ہے اس کی اکثریت ان یو سیوں پر ہے جہاں ہم چاروں وارڈ جیت چکے ہیں اس لئے بھاگ رہی ہے پیپلز پارٹی اس لئے بھاگ رہی ہے کہ اگر یہ نمبر بھی ان کے یہاں سے آ جائیں گے اور باقی جو انہوں نے چھین لی ہے زبردستی نتیجے بدل کے اور رنگی ٹاؤن کی ہے کہ اسی میں ہمیں سات ہزار چار سو ووٹ ملے چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی تھی ایک ہزار تین سو ووٹ انہوں نے اپنے ڈپٹی کمیشنر جس کو جو ڈی آر او ہوتا ہے اور آر او کے ذریعے سے سات ہزار چار سو والے کو عروا دیا اور ایک ہزار تین سو والے کو جتوا دیا اور الیکشن کمیشن کو خرید کر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خرید کر وہ فیصلہ جو ہم کہتے تھے نتیجہ تبدیل کرو یا ری پولنگ کراؤ اس کے بجائے ریکاؤنٹنگ کا کہہ دیا تاکہ ریکاؤنٹنگ میں تو دھندہ یہ کری لیتے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ جا کر اس کو رکوایا ہوا ہے بھی انشاءاللہ تعالی ہر اس فورم پہ جائیں گے جہاں سے کراچی کے لوگوں کے منڈیٹ کی حفاظت کر سکے پیپلز پارٹی کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا کہ جس میں وہ زبردستی اپنا میر لانا چاہتے بھائی آپ جیت جاتے آپ نے بڑی خدمت کی ہے کراچی کی پندرہ سال سے خدمت کر رہے ہیں پندرہ سال سے دودھ شہد کی نیرے بہ رہی ہیں اس صوبہ سن میں پورا سن جو سلاب میں دوب گیا تھا ایک ایک گاؤں میں جا کر دیکھیں ان کی پوری کارگردگی کا پتہ چلتا ہے اس سے تو آپ نے بہت خدمت کی ہے کراچی کے لوگوں نے آپ کو بہت جتا دیا ہے تو آپ پریشان کیسے بات پہ ہیں لیکن نتیجہ کیوں تبدیل کرتے ہو نمبر کیوں بدل دیتے ہو ریکاؤنٹنگ میں کیوں قبضہ کرتے ہو وہ قبول نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ اس کا بھی تحفظ کریں گے اور ان گیارہ یوسیوں میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک ہی میسج ہے عزت کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیں کہ جماعت اسلامی کا میر بنے گا ورنہ قبول تو انشاءاللہ ان کو کرنا پڑے اس لیے شہر اب ایفورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر وہی سب لوگ مسلط رہے جو انڈمیسٹریٹروں کی صورت میں موجود ہیں کیا فرق پڑ جائے گا اس وقت بھی تو جو انڈمیسٹریٹر ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اور ایمکیوم کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں چھ سال دوہزار نو سے لے کر دوہزار آٹھ سے دوہزار چودہ پندرہ تک حکومت میں رہی ہے ایمکیوم اور پیپلز پارٹی جس دوران میں الیکشن بھی نہیں کرائے انہوں نے پھر اس کے بعد ابھی وفاق میں حکومت میں شامل ہیں ایمکیوم تو ایڈمیسٹریٹر لگوا کر اور چار وزارتیں پکڑ کر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی ابھی مردم شماری پہ اتنا بول رہے ہیں ایک ہفتہ پہلے انہوں نے بیان دیا کہ مردم شماری بلکل ٹھیک ہو رہی ہے یہی مصطفیٰ کمال صاحب یہی خالد مقبول صاحب اور فارود ستار صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہو رہی ہے اس میں کوئی اتراز نہ کریں تین دن بعد کہنے لگے غلط ہو رہی ہے اور بھائی ہم سے پوچھ لیا کرو اگر نہیں معلوم ہوتا پہلے بھی مردم جالی مردم شماری کو نوٹیفائی پچھلی حکومت نے کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی ایمکیوم ان کے ساتھ وزارتوں میں شامل تھی اور کابینہ نے منظوری دی تھی جس مردم شماری میں کراچی کے اوپر چھرا گھوپا گیا تھا ہمیں آدھا گنا گیا تھا اس مردم شماری کی منظوری پی ٹی آئی اور ایمکیوم نے دی تھی مردم شماری نون لیگ نے کروائی تھی سارے ایسی سب ملے ہوئے کراچی کے خلاف اور آج آپ سیاست بازی کریں اس لیے یہ نہیں چلے گا اب کراچی کی گنتی بھی پوری کرنی ہوگی حکمرانوں کو اور جواب بھی دینا پڑے گا تیس پہتیس چالیس سال سے جن کے پاس یہاں منڈیٹ رہا ہے پورا صوبہ سندھ میں اور بالخصوص کراچی حدر آباد میں وہ جواب دے کے انہوں نے اس کراچی کے لیے کیا کیا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے یہاں کے بچوں کو تعلیم سے کیوں محروم کیا ہے یہ کالیجز ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہو گئے یہ سرکاری اسکول اتنے برماد تو نہیں تھے جس طرح آپ برماد کر دیئے یہ سڑکیں اتنا ٹوٹی وی تو نہیں ہوا کرتی تھے یہ تو پانی سے دھلا کرتی تھیں یہ پارک اتنے ویران تو نہیں ہوا کرتے تھے اب تو لوگ کمیونٹی کے سطح پر کسی پارک کو ڈیولم کر لیں تو کر لیں حکومت کیا کر رہی ہے یہاں تو سرکولر ریلوے چلتی تھی دوبارہ بحال نہیں ہو سکی یہاں پر کٹی سی کی بسیں چلتی تھی ہزار تیرہ چودہ سو بسیں تھی اس وقت اور وہ بند ہو گئیں انہی کے دور میں سب کچھ تباہ ہوا اس لیے اب لوگ کسی جانسے میں نہیں آئیں گے اب لوگوں نے اپنی سمت کا تیعن کر لیا الحمدللہ لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے یہ اعتماد بڑھے گا اور جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کے اعتماد پر پورا ہوترے گی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے ہم آپ سے اس طرح کے وعدے نہیں کرتے بہا دیں گے لیکن ہم آپ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ہم کام کریں گے ہم امانداری سے کام کریں گے ہم دیانتداری سے خدمت کریں گے ہم اپنے وسائل کو زیادہ سے زیادہ اکھٹا بھی کریں گے اور جو وسائل ان کو لوگوں پر لگائیں گے شہر پر لگائیں گے ہم دھوکہ نہیں دیں گے ہم لوگوں کی مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے سیاست بازی نہیں کریں گے بلکہ کام کریں گے اور کام کرنے کی یہ صلاحیت جماعت اسلامی رکھتی ہے الحمدللہ اسی لیے تو لوگوں نے سب سے مایوس ہو کر سب سے تنگ آ کر جماعت اسلامی کو ایک مرتبہ پھر ووٹ دیئے ہیں ان ووٹوں کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ اور اس شہر کی خدمت بھی کریں گے میں ایک مرتبہ پھر آج کی اس تقریب کو منقب کرنے پر ہمارے جماعت اسلامی اور الخدمت کے سب رضاکاروں کو ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس طرح فارو بھائی نے آپ کو تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے ہمیں سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو میں بھی یہ ارز کروں گا بہت تکلیف ہوتی ہے ان واقعات پہ جب ہم سنتے ہیں کہ بھندڑ ہو گئے ہی راشن لیتے ہوئے اور اتنے لوگ ہلاک ہو گئے پچھلے دس دن میں بیس لوگ پاکستان میں ہلاک ہو چکے ہیں راشن لیتے ہوئے آٹا لیتے ہوئے اور کل تو بہت ہی بڑا سانعہ ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اصل بات دیکھیں یہاں بھی سمجھ میں آنے کی ہے خدمت کا کام بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا اس کے لیے بھی ارگنازیشن ضروری ہوتی ہے اس کے لیے بھی نظم الزب ضروری ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک ٹیم ضروری ہوتی ہے ملک چلانا ہو تب بھی ٹیم چاہیے شہر چلانا ہو تب بھی ٹیم چاہیے جس کے اندر صلاحیت بھی ہو دیانت بھی ہو صالحیت بھی ہو ٹیم ورک بھی ہو ویجن بھی ہو ملک چلانا ہو صوبہ چلانا ہو شہر چلانا ہو کوئی ایک چھوٹی سی تقریب بھی کرنی ہو اس کے لیے بھی ٹیم چاہیے نظم الزب چاہیے الحمدللہ یہ نظم الزب جماعت اسلامی کا موجود ہے تو آپ کو اسٹالز کے اوپر ٹوکن لے کر جائیں گے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو اسٹال پر آپ کو راشن مل جائے گا انشاءاللہ تو یہ ٹیم یہی ٹیم شہر کی خدمت کرے گی سرکار کے وسائل اس کے پاس ہوں گے جتنے بھی ہوں گے تو وہ اس لوگوں کے اوپر لگیں گے نظم الزب کے ذریعے بہترین صلاحیتوں کے ذریعے اور یہی ٹیم اس بات کی بھی کوشش کرے گی کہ جو وسائل ہم سے چھین لئے گئے ان کو بھی اپنا حق واپس لیں گے انشاءاللہ اس کے لئے بھی لڑیں گے جماعت اسلامی چھٹی پہ نہیں چلی جائے گی پوری ٹیم کام کر رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ اپنے حق کے لئے لڑ بھی رہے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ حق کراچی کے لوگوں کو ملے گا اس سے انشاءاللہ تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھے گا ان گئے گزر حالات میں یہ شہر سب کچھ پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے تو یہ شہر ڈیولپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس شہر کے لئے بھی اس کے تین کروڑ سے زائد لوگوں کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی انشاءاللہ یہ بہترین ہوگا بہت بہت شکریہ و آخر دعوانہ نکم دلالہ رب العالمين